مریور امران کی گفتگو کے بعد یہ ضروری محسوس ہوا کہ ہمیں ایک بار شہر بابائی سے بات کریں اور اس واقعے کے بارے میں اس کا رد عمل معلوم کریں ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہم سیدھے شہر بابائی کے کوٹے پر پہنچ جاتے لیکن پچھلی بار شہر بابائی کے کوٹے پر پہنچنا ہمارے لیے ایک لحاظ سے خطرناک ثابت ہوا تھا وہاں جاوہ کا کو گرگا موجود تھا اور اس نے ہمیں پہچان لیا تھا وہیں سے وہ لوگ ہمارے پیچھے لگے تھے جس کا نتیجہ ہوتل ہے لالہزار کی زوردار لڑائی کی صورت میں نکلا تھا دوسری صورت یہ تھی کہ ہم خود بازار حسن میں جانے کے بجائے بزریا فون شہر بابائی سے رابطہ کریں اور اس معاملے کی ٹولیں امران کے پاس شہر بابائی کے بالا خانے کا نمبر موجود تھا وہیں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اس نے کال ملانے کی کوشش کی پہلے دو تین بار تو کسی نے فون اٹھایا نہیں پھر کسی دلال ٹائپ شخص نے کال اٹنڈ کی وہ پاڑ کھانے وال لہجہ میں بول رہا تھا امران اسے کہا کی حسیت سے بات کی اور اسے کہا کہ وہ شہر بابائی کو لائن پر بلائے اس نے ماؤت پیس پر ہاتھ رکھا اور پھر روکے پی کے لہجہ میں بولا کہ وہ دوا کھا کر سو رہی ہیں اس سے پہلی کہ امران کسی طرح کی آرگومنٹ کرتا فون کھٹاک سے بند کر دیا کیا امران نے دوبارہ کوشش کی اس مرتبہ بھی تین چار منٹ بعد کال اٹنڈ ہوئی بولنے والا پھر وہی گوسیلہ ایجنٹ تھا وہ پہلے سے بھی زیادہ وقت تمیزی سے بولا اور فون بند کر دیا کیا امران نے دوبارہ کوشش کی اس مرتبہ بھی تین چار منٹ بعد کال اٹنڈ ہوئی امران نے اسے غائبادان دو تین سلواتیں سنائی پھر ہداکے کے انسپیکٹر سے رابطہ کیا یہ وہاں کا ایس ایچو بھی تھا امران کے ساتھ اس کا تعریف راجہ والے جھگڑ کے دوران میں ہوا تھا امران نے شوکت نامی اس انسپیکٹر کو فون پر ہس ساری صورتحال بتائی اور اسے کہا کہ وہ شاروہ بھائی کے کوٹے پر جائے اور اندازہ لگانے کی کوشش کرے کہ شاروہ بھائی کا ہاتھ یوسف کی گمشدگی والے معاملے میں ہے یا نہیں اور اگر ہے تو کہاں تک ہے انسپیکٹر شوکت ذہین بندہ لگتا تھا اور خاصا معاملہ فہم بھی تھا اس نے کہا کہ وہ فیصل ٹاؤنز سے بندے کو گرفتار کرنے جا رہا تھا لیکن اب یہ کام ملتوی کر کے سیدھا ہیرہ منڈی پہنچتا ہے اور ایک ڈیٹھ گھنٹے میں رپورٹ دیتا ہے خمندرونی شہر والے گھر واپس آگیا اور بے قراری سے انسپیکٹر کے فون کا انتظار کرنے لگے اس دوران میں ایک بار سروت کی کال بھی آئی لیکن مجھے سننے کی حمد نہیں ہوئی میں قصور وار نہیں تھا لیکن پتہ نہیں کیوں پھر بھی خود کو قصور وار محسوس کر رہا تھا قریبن ڈیٹھ گھنٹے بعد انسپیکٹر شوکت نے عمران کے موبائل پر کال کی عمران نے سپیکر آن کر دیا تاکہ میں بھی انسپیکٹر کے ساتھ ہونے والی گفتگو سن سکوں انسپیکٹر نے کہا عمران صاحب شاربہ بھائی واقعی دوا کھا کر سوئی ہوئی تھی میں نے اسے مشکل سے جگایا اس بات کا افسوس ہے کہ اس کی گلبرگ والی کوٹی کے این سامنے کچھ لوگوں نے اس کے ایک گہک پر حملہ کرکسے زخمی کیا ہے اسی لئے وہ یوسف فاروکی کی عیادت کے لیے اسپتال بھی گئی تھی بہرحال وہ تو اس بات سے بلکل انکاری ہے کہ یوسف کے گم ہونے میں اس کا کوئی ہاتھ ہے اس کا خیال ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ہی کہیں گیا ہے وہ یہاں اپنے علاج سے مطمئن نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ کسی اور اسپتال میں داکل ہو گیا ہو اس کی امید ہے کہ دو چار گھنٹوں میں اس کی طرف سے کوئی فون وغیرہ آچائے کا امران نے پوچھا وہ بندہ کون تھا جو عیادت کے وقت اس کے ساتھ تھا اس کا نام بشیر احمد ہے وہ بازاری کا بندہ ہے اس نے ایک پلازہ ٹھیکر پر لیا ہوا ہے میں اس سے بھی ملا ہوں وہ کہتا ہے کہ وہ تو یوں ہی شاربابائی کے ساتھ کاری میں بیٹھ گیا تھا تمہارا اپنا اندازہ کیا ہے شاربابائی کے بارے میں امران نے پوچھا انسپیکٹر شوکت بولا میں اس عورت کو تھوڑا بہت جانتا ہوں اپنے پیشے میں تو ایک دم ماسٹر ہے بازار میں کافی ساکھ ہے اس کی تھوڑا بہت تعلق فلم والوں سے بھی ہے اس کا میری اندازہ کے مطابق تو یہ اپنے ہاتھ صاف رکھتی ہے کسی فڈے والے کام میں نہیں پڑتی مجیستانے میں ڈیٹھ دو سال ہو گئے ہیں بس دو تین بار ہی ایسا ہوا ہے کہ اس کی کوئی لڑکی تھانے آئی ہے اس سے پہلے کا ریکارڈ بھی تقریباً نصاف ہی ہے انسپیکٹر شوکت سے امران نے پندرہ بیس منٹ گفتگو کی انسپیکٹر کی گفتگو تو شاربہ بھائی کے حق ہی میں تھی امران بولا یا تو بھائی واقعی اس معاملے میں ملوث نہیں یا پھر انسپیکٹر نے حرام زدگی کی ہے تھوڑا بہت مال کھا لیا بھائی سے میں نے کہا یہ فرما رہا ہے کہ شاربہ بھائی اپنے ہاتھ صاف رکھتی ہے اور کسی فڈے والے کام میں نہیں پڑتی لیکن یا تو یہ فڈے والا کام کر رہی ہے جاوے اور سلطان چٹے وغیرہ کی آلہ کار بنی ہوئے اصلی ڈبے میں نکلی مال بیچ رہی ہے کھاں یہ بات تو ہے امران نے سارہ لیا اور ایک بار پھر بزریہ فون شاربہ بائی سے رابطے کی کوشش کرنے لگا ایک بار پھر اسی زہریلے دلال سے واسطہ پڑا امران کی آواز پہچانتے اس نے رسیور پٹک دیا میں نے کہا کیوں نہ ایک بار بائی جی سے ملنے کا رزق لے ہی لیا جائے تو ٹھیک ہے جگر رزق کے لیے تو ہم ہر وقت تیار ہیں رزق لینے کی عمت اور جرت ہے ہمارے خاندان میں ٹوپی سے آئی ہے ٹوپی یہ کون تھا یار وہی اپنا نپولین بونا پارٹ دادا جی کا لنگوٹیا یار تھا وہ دونوں نے اکٹھے ہی میٹھے کیا تھا پھر نپولین تو فوج میں چلا گیا فرانس کو آزاد شہزاد کرانے کے لیے اور دادا جی نے بادامی باغ میں اسپیر پارس کے دکان کھولی لیکن دونوں کی دوستی بھرکار رہی جب ہی موقع ملتا تھا وہ پیرس یا لاہور میں ملتے رہتے تھے شاید تو میں یقین آئے لیکن یہ حقیقت ہے کہ نپولین نے جاپان پر ایٹم بم گرانے کا جو خطرناک فیصلہ کیا تھا وہ دادا جی کے مجھ پرے ہی سے کیا تھا جاپان پر بم نپولین نہیں امریکہ نے گراہ تھا اور اس وقت روز ویلٹ امریکہ کا صدر تھا یہی تو وہ تاریخی غلطی ہے جو اب تک تاریخ تان کرتے رہے ہیں میں ان قریب اپنے فساد پلس پر اس سلسلے میں ایک لمبا چھوڑا شوشا مم میرا مطلب ہے پروگرام چھوڑنے والا ہوں اس کو ڈی بیٹ کرانا کہتے ہیں دیکھنا یہ تاریخ کو بدل دے گا اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں جیگر تمہارا یہ خادم اس سے پہلے بھی تاریخ بدل چکا ہے میں خاموش رہا وہ بولا لگتا ہے تم میں سے مزاق سمجھ رہے ہو جانے من میں باقی تاریخ بدل چکا ہوں نسرت نوی کلاس کا انتحان دے رہی تھی اس کا تاریخ کا پرچہ تھا اس کی تاریخ کی کتاب سٹڈی میں پڑی تھی میں نے تاریخ بدل دی اور اس کے جگہ ایف اے کی تاریخ رکھتی نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں وہ سر کھپاتے رہی اور بڑے اچھے نمبروں سے فیل ہوگی چینل والے اپنے اردگرد والوں کی مدد اسی طرح کرتے ہیں میں نے تائید کی اور اٹھ کھڑا ہوا وہ بولنا شروع ہو گیا تھا اور اب یہی حل تھا سمہ خراشی سے بچنے کا اب رات کے نو بجنے والے تھے یہ ایک اور ویکنڈ کے رات تھی خوشگوار اور بارونک محرم ران جلانی کی لائی ہوئی ایک سویفٹ میں بیٹے اور شاربہ بائی کی طرف روانہ ہو گئے ہم پورے انتظام کے ساتھ چاہ رہے تھے کارڈی کے خفیہ کھانے میں ٹرپل ٹو رائفل اور اس خوافر ایمنیشن موجود تھا ہم دونوں کے پاس بھرے ہوئے پسٹل بھی تھے میرے پاس وہی کولڈ پسٹل تھا جو چند روز پہلے ہم نے سیکٹری ندیم سے حاصل کیا تھا اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور ہام ہتیار تھا اور اس ہتیار کو حاصل کرنے کے بعد میری اعتماد میں اضافہ ہوا تھا یہ وہی چاکو تھا جسے راجہ خنجر کا نام دیتا تھا یہ چاکو وہ ندیم سے حاصل کر چکا تھا لیکن اس نے ہمیں ابھی تک اس بارے میں بتا رہی تھا وہ اس چاکو کے حوالے سے کچھ رقم کری کرنا چاہتا تھا بلکل وکری ٹائپ کا بندہ ثابت ہو رہا تھا آج کل وہ اچھرا کے قریب ایک اور ہوتل میں رہائش پدیر تھا اور اشوریہ رائے ثانی نام کا لے لے کر آہیں بھر رہا تھا بازاری حسن ایک بار پھر جوبن پر تھا جکمگاتی روشنیاں کڑکیوں میں لہراتیں یہاں چلیں سرکی پاورڈر سے لتڑے ہوئے نئے اور سیکرن ہینڈ شیرے کھنگروں کی چنہ چن پکوانوں کی میک دلالوں کی آوازیں ہجڑوں کے ٹھٹھے اور ان سب کے اندر موتی کے پاکیزہ خوشبو جیسے گندی نالی میں کوئی ہیرہ چکمگا رہا ہو بازار کے اندر رشت تھا بگلی گلیوں میں تو کھوے سے کھوے چل رہا تھا ہم نے اپنی گاڑی شاربابائی کے پلازہ نماب بالا خانے سے کچھ فاصلے پر ہی روک دی کئی پاس کے کوٹے پر فلم عمراء جان کا گیت کنجرا تھا جو بچا تھا وہ لوٹانے کے لیے آئے ہیں ابھی ہم گاڑی سے اترنے اور شاربابائی کے ٹھکانے کی طرف جانے کا ارادہ کر ہی رہے تھی کی کھجیب واقعہ ہوا شاربابہ کے پلازہ نماب بالا خانے کی طرف سے ایک نوخیز لڑکی تیزی کے ساتھ آئی اس نے خود کو ایک لمبی چادر ملے پیٹ رکھا تھا وہ واضح طور پر خوف زدہ بلکہ بد حواس دکھائی تھی تھی جیسے کوئی پیچھے لگا ہوا لیکن بظاہر کوئی اس کے پیچھے بھی نہیں تھا وہ ایک خوش پوش ہجڑے سے ٹکرائی ہجڑے نے اپنی پٹی ہوئی آواز میں کچھ کہا اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے ہمیں ہرگز توقع نہیں تھی لڑکی کی نگاہ ہماری کار پر پڑی وہ کار کی طرف آئی اس نے اکمی دروازہ کھولا اور غڑاب سے اندر بیٹھ کی نہ صرف بیٹھ گئی بلکہ اس نے خود کو پچھلے نشست پر نیم تراز کر دیا نیم تاریکی میں وہ ہمیں اچھی طرح دیکھ سکی تھی نہ ہم وہ لڑتا آواز میں بولی پلیز میری مدد کریں وہ گنڈے میرے پیچھے ہیں پلیز آخری الفاظ گہتے کہتے وہ کچھ اور بھی نیچے ہو گئی یوں لگتا تھا کہ انشست پر دراز ہو گئی ہے پرفیوم کی خوشبوز ساری گاڑی میں پھر گئی تھی ایک ہڑکی سے آنے والی روشنی سیدھی لڑکی کے چہرے اور گردن پر پڑھ رہی تھی اس کی عمر بیس سال کے قریب ہوگی نکوش اچھے تھے کانوں میں تلائی جھم کے نظر آ رہے تھے آنکھوں میں خوف جمع ہوا تھا کون لوگ ہمیں براد نے پوچھا بازار کے ہی ہیں مجھے زبردستی لے جانا چاہتے ہیں کہاں اپنے مالی کے پاس بہت برا بند ہے میں اسے جانتی ہوں لڑکی کے لبو لہجے اور کسی حد تک اولیے سے بھی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اسی بازار کی چیز ہے ایک نوجوان طوائف جو کسی ڈر سے یہاں آ چھپی ہے لیکن پھر بھی یہ بازارِ حسن تھا یہ ہر طرف گھاتے لگی ہوئی تھی اور پوری طرح چکاس رہنے کی ضرورت تھی کیا کہا جا سکتا تھا کہ یہ اس لڑکی کے کوئی چال ہوں کچھ دیر بعد وہ کپڑے پھاڑ کر شور مچا دے کہ اسے اگوا کیا جا رہا ہے یا دھمکی دے دے کہ وہ ایسا کرنے جا رہی ہے اچانکہ کچھ لوگ نظر آئے اور کم از کم اس بات کی تو تصدیق ہوگی کہ لڑکی کا پیچھا کیا جا رہا ہے جو تین چار بندے تھے ان کے ہلیوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اسی بازار کی کمائی سے پروان چڑھے ہیں وہ ہم سے چالیس پچاس قدم کی دوری پر تھے اور کسی کو ٹھونڈ رہے تھے لڑکی نے بھی انہیں دیکھ لیا اور نشست پر کچھ اور دوبک گئے اس نے اپنی ٹانگیں موڑ کر گھٹنے پیٹ سے لگا لیے تھے اور بلکہ سکڑ گئی تھی امران نے گردن موڑ کر دیکھا اتفاق ان گاڑی کا گلاف تونوں نشستوں کے درمیانی کھلا میں پڑا تھا امران نے تیزے سے یہ گلاف لڑکی کے اوپر پھیلا دیا تلاش کرنے والے افراد ادھر ادھر دیکھ رہے تھے دکانوں کے اندر جھانک رہے تھے انہوں نے کچھ دور کھڑی ایک کار کی کھڑکیوں سے آنکھیں لگا کر بھی دیکھا انہی جیسے یقین تھا کہ لڑکی آس پاس ہی کہیں ہے تب میری نگاہ شاربہ کے بالا خانے کی طرف اٹھی میں نے دیکھا وہاں بالکونی میں بھی ایک مرد اور دو عورتیں موجود تھیں وہ بھی متلاشی نظروں سے اردگر دیکھ رہے تھے ان لڑکی کے لاف کے نیچے سے بولی کاری چلا تو پلیس مجھے یہاں سے آگے لے جاؤ آگے کہاں لے جائیں رستہ ہی نہیں ہے عمران نے کہا تم بس چپ کی لیڈی رہو عمران نے اسے ہدایت کی وسائم کا چپ ہو گئی تلاش کرنے والے ہمارے دائیں بائیں کھوم رہے تھے ان میں سے ایک دوڑتا ہوا قریبی کلی میں چلا گیا دو باتیں کرتے ہوئے ہماری گاڑی کے طرف آئے ایک نے بازاری لیجہ میں کہا زیادہ دور نہیں گئی ہوگی حرام چاہ دی یہاں کہیں گھس کے بیٹھی ہوگی پر نظر آئے تو پھر نہ عمران نے کھڑکی کا شیشہ اتار کر فوراں اسے اپنی طرح متوجہ کیا کی گلے پہلوان ہیں کیا چاہتی ہیں مارتے پھر رہے ہو کوئی کڑی تو نہیں دیکھی تم نے پہلوان نمائی شخص نے کہا کڑیاں ہی تو دیکھ رہے ہیں اور یہاں ہے کیا پر تم کس لڑکی کی بات کر رہے ہو لال پھولوں والی چادر لی ہوئی ہے اس نے نیلی شلوار کمی سے ابھی اس سامنے والے پلازے سے اتری ہے ہاں ہاں دیکھی ہے عمران نے کہا کہاں یہیں پر ہے یار ہے گاڑی کو گھر سے دیکھو عمران بولا کیا مطلب گاڑی کے نیچے گھسی ہے یار ہے عمران نے سرگوشی کی پہلوان نے پہلے غیر یقین نظروں سے عمران کو دیکھا پھر جھک کر گاڑی کے نیچے دیکھا مزید تسلی کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا وہاں کچھ نہیں تھا عمران نے نشیلے انداز میں کہہ کیا لکھایا پہلوان کے چہرہ سرک ہو رہا تھا اس نے غسیلی نظروں سے عمران کو دیکھا اور بڑھ بڑھاتا ہوا آگے نکل گیا لڑکے پچھلے نشیست پر دم بخود پڑی تھی اسی طوران میں سامنے سرگ پر بھنسے ہوئے ایک تانگے کو راستہ مل گیا اور سرگ پر رش کچھ کم ہو گیا عمران نے کار اسٹارٹ کر دیا اور اسے دھیمی رفتار سے آگے بڑھانے لگا گاڑی انچ انچ سرکتی رہی اور کچھ آگے نکل گئی تو راستہ کچھ کچھ آدھا ہو گیا عمران نے چابک دستی سے ڈرائیونگ کی اور دو چار منٹ کے اندر گاڑی کو شاربابائی والے پلازا سے ڈیڑھ دو فرلانگ دور لیایا یہ جگہ بھی بازار حسن کا حصہ ہی تھی تام یہاں بھیڑ کچھ کم تھی زیادہ تر نچلے دردے کی توافے تھی وہ کہیں کہیں دروازوں اور کھڑکیوں میں کھڑی اپنے بوسیدہ چمڑی کے لیے کریدار ٹونڈ رہی تھی یہاں ایک بڑا سات چاہ کھانا بھی تھا جہاں لکڑی کی بنچوں پر مزدور ٹائپ افراد بیٹھے وی سی آر پر انڈین ناش گانا دیکھ رہے تھے اپنے جسم کھجا رہے تھے اور سگرٹ پھونک رہے تھے عمران نے گاڑی ایک بگلی سڑک پر موڑی اور دو بند دکانوں کے سامنے کھڑی کرتی یہاں روشنی بھی زیادہ نہیں تھی میں نقیز دوائف کے اوپر سے گلاف اٹھایا اور اسے کہا کہ وہ اٹھ کر بیٹھ جائے اب خطرہ نہیں ہے اس نے پہلے گلاف میں سے اپنا ڈرا ہوا چہرہ نکالا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئی اس کا سینہ دھونکنی کی طرح چل رہا تھا سراہی دار گردن میں نسیں تھڑکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی عمران نے کہا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ اس نے پہلی بار غور سے عمران کو دیکھا اور پھر مجھے اس کی کاجل بھری آنکھوں میں شناسائی کے آثار نظر آئے وہ قدر حیرانی سے بولی آپ تو وہی ہیں جو کچھ دن پہلے ہمارے کوٹھے پر آئے آپ کا نام عمران صاحب ہے نا عمران نے کہا تو تم شاربہ کے پاس ہوتی ہو جی جی ہاں شاہد آپ نے مجھے پہچاننا نہیں نے اس دن آپ کے سامنے بھی آئی تھی ہاں اب کچھ کچھ تو لگ رہا ہے کہ تمہیں دیکھا تھا عمران نے بات بنائی اب کیا معاملہ ہے تمہارے ساتھ تم چھپ کیوں رہی ہو اس کا چرہ ایک بار پھر زرد نظران لکا کچھ دیر تزبزب میں رہنے کے بعد بولی وہ ایک گاہک ہے ہمارا بڑا خبیص بندہ ہے اس نے مجھے بلوایا ہے میں اس کے پاس جانا نہیں چاہتی عمران نے کہا تم لوگوں کے گاہک تو ہوتے ہیں خبیصی نیک شریف بندے کا بازار سے کیا تعلق وہ پکا شرابی ہے شراب میں پتہ نہیں کیا کیا گولیاں کھول کر بھیتا ہے ایک دم جانور ہے میں پہلے دو بار جا چکی ہوں اس کے پاس یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس نے امری کھولی آستینے کندوں تک چڑھا کر دکھائیں کہی جگہ پرانے نیل سے نظر آ رہے تھے لڑکی کے چیرے پر نفرت کے سیوہ اور کچھ نہیں تھا عمران نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا تو تم نے شاربہ بائیس کچھ کہنا تھا کہ تم جانا نہیں چاہتی لیکن وہ مجھے یہی بلا رہا ہے اور بڑی باجی میں اتنی ہمت نہیں کہ اسے انکار کر سکیں شاید کسی میں اتنی ہمت نہیں وہ جینا حرام کر دیتا ہے دوسروں کا تو آئفزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا وہ ہے کون میں نے پوچھا مجھے نام کا تو ٹھیک سے پتہ نہیں اسے بھائی بھائی کہتے ہیں بڑے بڑے کتے پال رکھیں اس نے یہی صدر کے علاقے میں کئی کنال کی کوٹھی ہے اس کی تو تم اس کے درد سے بھاگ آئی ہو لیکن آج کی رات تم بچ بھی گئیں تو کل پھر تمہارے لیے مصیبت آ جائے گی میں نے کہا کھاہیے تو ہے اس نے مری مری آواز میں جواب دیا اس کے لیے تو ہر ایک گھڑے کی مچھلی کی طرح ہے بڑے لمبے ہاتھ ہیں اس کے عمران نے سگرٹ سلگاتی ہو کہا اس کا کوئی عطا پتا ہے تمہارے پاس لڑکی انکار میں سری لائے پھر کچھ دیر تک سوچ کر بولی آپ کیا کروگے تم دیکھتی رہو کیا کرتے ہیں عمران نکش لے کر کہا لیکن وہ بہت خطرناک ہے آپ لوگوں کے اندازے سے زیادہ بڑی باجی یا کوئی بھی باجی اس سے دشمنی مول نہیں لے سکتی سارا بازار ڈرتا ہے آپ تو بس اتنا کریں کہ مجھے ان گلیوں سے باہر نکالتے ہیں بڑی سرک پر پہنچ کر میں کوئی ٹیکسی یا رکشہ لے لوں گی پھر کیا کروگی عمران نے پوچھا اس کا کاجل پھیل رہا تھا وہ روحانسی عوال بولی اور کچھ ہوا نہ ہوا تو وہ کہتے کہتے خاموش ہوگی تو کیا تو کوئی زہریلی چیز کھا لوں گی جان چھوٹ جائے گی یا کم از کم کچھ دنوں کے لیے اسپتال تو پہنچ جاؤں گی وہ بقاعدہ رونے لگی عمران نے کہا دیکھو تم ہماری پناہ میں آئی ہو تم نے ہم سے مدد مانگی ہے ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں جس کا ساتھ دیتے ہیں اس کے لیے جان دے دیتے ہیں تم اس بندے کا آتا پتا بتاؤ ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گی اگر کچھ ہوگا تو فائدہ ہی ہوگا وہ تزبزب میں تھی مگر وہ عمران ہی کیا جو کسی کے تزبزب کو اپنی جاد دو بیانی سے دور نہ کرتے میں نے بھی اس کا ساتھ دیا دو تین منٹ بعد وہ نیم رضامن نظران لگی اس دوران میں اس نے اپنا نام نیلم بتایا رات اپنے جوبن پر تھی آسمان شفافتہ ایک مستعوی چل رہی تھی یہ دوسرا پہر تھا لیکن ان گلی کوچوں کی رونک سر شام جائیسی تھی دور ایک کھڑکی کے رشمی پرتے کے پیچھے بار بار ایک رکاسہ کے لہراتیں بازو نظر آتے تھے اور تبلے کی دھنا دھن سنائی دیتی تھی رکاسہ ایک جانے پہچانے انڈین گانے پر لپ سنگ کر رہی تھی موسم ہے آشکانہ ایسے میں ہے دل کہیں سے ان کو ڈھونٹ لانا ہماری گاڑی میں بیٹھی نوکیز دوائف نے اپنے چمکیلے کے ریبان میں ہار ڈالا اور ایک چھوٹا سا خوبصورت فون انڈیکس سے نکال لیا اس میں ایک نمبر ڈھونڈ کر اس نے عمران کو دکھا یہ ایک نمبر ہے جی اس کا وہ بولی عمران نے ہی بیٹے بیٹے اپنے سیل فون پر نمبر پریس کیا دوسری طرف سے اکرخت آواز عبری کون ہے عمران نے کہا شاربہ بھائی کے اڈے سے بول رہا ہوں جی بھائی سے بات کرواؤ سلطان بھائی سے دوسری طرف سے پوچھا گیا ہاں ہاں عمران نے کہا سلطان کے نام پر میرے ساتھ ست عمران بھی قدرے چونکا قریبن ایک منٹ بعد ایک بھاری دبنگ آواز فون کے سپیکر پر اگری سخت کڑوے لیا جب میں پوچھا گیا کون ہے میرے جسم میں سنسناھٹ توڑ گئی چوبے کی کوئی کنجاج نہیں رہی تھی یہ سلطان چھٹے کی ہی آواز تھی مال روڑ والی کوٹی میں عمران نے اس کی لو میں اپنی گولی سے سراغ کر دیا تھا اور ایسا منظر نامہ ترتیب دیا تھا کہ ہم اس کی کھچار سے بچ کر صاف نکلائے تھے وہ اب تک سخت بنایا پھرتا تھا ایک بار پھر اس کی کرت آواز فون پر ابری بولتا کیوں نہیں کون ہے عمران اتمران سے کہا میں تمہارا قریبی رشتہ دار ہوں تمہاری والدہ کا خسم یعنی تمہارا باپ عمران دانش دوسری طرف چند لمحے سنناھٹا رہا اس واقعے کے بعد سلطان شٹا بولا تو اس کی آواز میں شولے بڑھک رہتی لگتا ہے عمران تیرا دانہ پانی اب پورا ہو چکا ہے اب تجھے مرنا ہے لیکن یہ میرا وعدہ ہے تیرے کفن میں لاش نہیں ہوگی بس کچھ ٹکڑے ہوں گے جن کے بارے میں ڈی این اے ٹیسٹ والے بتائیں گے کہ یہ فلان حرامزادے کے اسپیر پارٹس ہیں چلو اس کا فیصلہ وقت کر دے گا ابھی تو یہ سب کچھ چلتے ہی رہنا ہے فلحال میں تم سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں ایک گزارش کرنی ہے تم سے عمران نے کہا میں تمہارے مسکرے پن پر ایک سو ایک بار لانت بھیجتا ہوں نادر کے قتل کے بعد تم نے کھلی جنگ چھیڑی ہے اس کا فیصلہ تمہاری موت پر ہونا ہے کتے پرسو رات تونے اور تیرے دونوں یاروں نے لالہ دار ہٹل سے بھاگ کر جان بچائیے لیکن تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے اور گسیٹ کے سیٹ کر تمہاری کھال اتاریں گے یار میں نے کہا ہے کہ اس کا فیصلہ وقت آنے پر ہو جائے گا فلحال تم سے ایک بات کہنی ہے اور میری خواہش ہے کہ تم یہ بات مانچاؤ کیا بکنا چاہتے ہو سلطان نے زہر کا گونٹ پی کرکا ایک لڑکی ہے نیلم وہ یہاں میرے پاس بیٹھی ہے بشاری بہت پریشان ہے اس وقت نیلم کون نیلم سلطان کی آواز لڑکڑا کی یار وہی نیلم جس کے بازوں پر تم نے نیل ٹالے ہوئے ہیں نیلو نیل کیا ہوا ہے چاروہ کے کوٹے پر ہوتی ہے چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد سلطان پھرکا رہا وہ یہاں کیا کر رہی ہے اس بات کو چھوڑو میں جو کہہ رہا ہوں اس پر تھوڑا سا غور کر لو کیا کہنا چاہتے ہوں اس کو معاف کر دو یار وہ بہت ڈری ہوئی ہے تم سے کسی اور سے گزارہ کر لو اچھا تو یہ بات ہے کیا لگتی ہے وہ تمہاری سلطان چٹے کا لہجہ سخت چھپتا ہوا تھا کچھ لگنا ضرور نہیں ہوتا انسانیت بھی ایک رشتہ ہے امران بولا اچھا تو انسان صاحب زبان بھی کوئی چیز ہوتی ہے جب سودا ہو جاتا ہے پوری رقم گن کر وصول کر لی جاتے یہ تو پھر بیچی ہوئی چیز دینی پڑتی ہے شاربابائی نے بھی دس راتوں کے پورے پانچ لاکھ وصول کی ہوئے ہیں اس سے رہمزادی کے اس سے تو اب آنا ہی پڑے گا امران نے بدستور دھی میں لہجمہ کا رقم واپس کروا دیتا ہوں تمہیں بلکہ اگر کوئی شرمانہ شرمانہ بھی ڈالنا ہو تو ڈالی نا تم بیچ میں دلال مت بنو اگر وہ کتیا تمہارے پاس ہے تو اس سے بات کروا میری امران کا چہرہ متغیر ہوا ماتھی کی رگیں اوپر گئیں تو بدلہ علیہ جم بولا سلطان زید نہ کرے یہ لڑکی نہیں جائے گی شاربابہ کے پاس اور بھی بہت سا مال بکاؤ ہے کسی اور سے مو کالا کر لے آج کی رات ہے